جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایشیا کپ کا معاملہ بہت ہی سنجیدہ ہو گیا ہے نجم سیٹی کی اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے ادھر انڈیا پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے اور اس طرح پاکستان بھی ورڈ کپ کھلنے کے لیے انڈن نہیں جا رہا ہر دن نئی سے نئی خبر آ رہی ہے اس موقع پر ایک انٹرویو کے دوران سابق ریکٹر سلمان بٹ نے کہا ہے کہ ایشیا کپ کے انعقاد کا مقصد تھی ایشیا کی ٹیموں کے درمیان میچز کرانا ہے یا ان کے گراؤنڈ کو آباد کرنا ہے نہ کہ انگلینڈ یا آسٹریلیا یا کہیں اور اگر ایسا کرنا ہے تو انگلیش سمیت دو تین ٹیمیں شامل کر دیں اس طرح یورو ایشیا کپ اس کا نام دیا جائے انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے اور اسے کسی دوسرے یا نیوٹرل وینیو پا کروانے کا کوئی دد جک نہیں بنتا دونوں ایشیا کرکٹرن گورننگ بوڈیز کے دنمیان دشمنی سے ہر کوئی واقف ہے گزشتہ دنوں چیئرمن پی سی بی نجم حضیز سیٹی کی جانب سے یہ تجویز بھی دے گئی تھی کہ ایشیا کپ کا انعقاد انگلینڈ میں بھی ہو سکتا ہے ہم چونکے اس ٹورنمنٹ کے میزبان ہے اس لئے متبادل کے طور پر کسی بھی وینیو کا انتخاب کر سکتے ہیں